پیٹرول مہنگا ہونے پر ڈرائیوروں نے رکشوں کو آگ لگا دی بچوں کے ساتھ خودسوزی کا اعلان نواب شاہ پیٹرول مہنگا ہونے پر ڈرائیوروں نے دو رکشوں کو آگ لگا دی اور بچوں کے ساتھ خودسوزی کا اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق پیٹرول مزید مہنگا ہونے سے عوام کا سبر جواب دے گیا نواب شاہ میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر متعدد رکشہ ڈرار نے احتجاج کیا احتجاج کے دوران ڈرائیوروں نے رکشوں کو آگ لگا دی جبکہ مظاہرین نے شہباز شریف حکومت کے خلاف نارے لگائے ڈرائیوروں نے کہا کہ حکومت نے پیٹرول مہنگا کر کے ہمارا روزگار چھین لیا ہے آج رکشوں کو آگ لگائی کل ہم بچوں کے ساتھ خود سوزی کریں گی مظاہرین کا کہنا تھا کہ شہباز حکومت نے دو وقت کی روٹی بھی چھین لی اس حکومت نے سفید پوش طبقے کو بھکاری بنا دیا خودکشی کے سوا کوئی راستہ نہیں چھوڑا اس کے علاوہ ساہیوال، بھکر، نیاوالی، چیچا وطنی، جہانیاں، توبہ ٹیک، سنگ سکھر، کھوٹکی سجاول میں بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر احتجاج ہوا جس میں حکومت مخالف نارے لگائے جبکہ مظاہرین نے پیٹرولیا مسنوعات سستی کرنے کا مطالبہ کر دیا ٹیکسی ڈرائیورز اور شہریوں نے بھی پیٹرولیا مسنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئی بی سی ہاؤس کے سامنے قومی شہرہ پر ٹیکسیاں کھڑی کر کے روڈ بلاک کر دیا گیا ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کیلئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے ساتھ